کراچی میں رات گھر تک بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا شہریوں کو گھروں سے باہر نکلنے اور آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں بلدیاتی اداروں کے مابین، رابطوں اور منصوبہ بندی کا بدترین فکتان نئے تائینات کیے جانے والے ایڈمنیسٹریٹر بارش کے بعد کی صورتحال سنبھالنے میں ناکام رہے مونسون بارشوں کے لیے مہگ میں موسمیات کی پیشگوئی کے بعد بھی کراچی کے شہری اور بلدیاتی اداروں کی جانب سے برساتی پانی نکالنے کے لیے کوئی انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے نالو کا پانی آورفلو ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں میں چلا گیا ڈی ایم سی ایسٹ کے علاقے گلچن اقبال میں صوبہ اکتر روڈ کے اطراف کی گلیوں میں رات کو کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا بارش کے بعد جلہ بلدیاتی اداروں کے ایڈمنیسٹریٹرز نے سڑکوں پر نکل کر ویڈیو اور تصاویر بنائی جلہ بستی کے علاقے کو ناغن چورنگی سرزانی ٹاؤن دو منٹ چورنگی کے فور چورنگی اللہ والی سٹاف سمیت دیگر علاقے کو پاور ہاؤس چورنگی بفر زون شادمان کے علاقے زیرے آپ رہے جبکہ کورنگی لانڈی ملید کھوکرا پار ڈرگ روڈ شار فیسل موڈل کالونی اورنگی ٹاؤن موبینہ ٹاؤن گولی مار گارڈن کی ماری ریلوے کالونی کلشن اقبال گلستان جوہر نیپر چورنگی سراب کورٹ پیڈرل بی ایریا نورت نازمباد وارٹر پوم چورنگی کائداباد کلشن حدید سمیت سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام مشکلات سے دو چاہت ہے